اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایٹی فور میں ہوں آپ کا بائی امبر فاروق آج آپ لوگوں کو وزڈ کرواتے ہیں زلہ راجنپور تسیل فازلپور اور جس کا گاؤں چک پتیات فلیڈ سے بہت زیادہ افیکٹیو علاقہ ہے آج آپ کو اس ویڈیو میں ہم دکھائیں گے کہ یہاں جو لوگوں کے گھر ہیں وہ سلاب کی نظر ہو گئے ہیں اور یہ لوگ آپ کی امداد کے منتظر ہیں اور آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں تو ناظرین آئیے اس موزے کا وزڈ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جس طرح ان کے گھر تباہ ہوئے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے بہت زیادہ مشکل حالات میں یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس وقت یہ دیکھیں یہ ایسے لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی دریاء جو ہے گزر کے گیا ہے یہ سارا نام موزہ آپ لوگوں کو وزڈ کروائیں گے آج اور آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنی زیادہ سے زیادہ امداد جو ہے نا ان لوگوں کے لئے بھیجیں یہ دیکھیں دیباریں گری ہیں اور پانی جو ہے بھائی کتنا پانی یہاں سے گزر رہا تھا ہماری بستی میں سے چار فٹ پانی گزر رہا ہے ویسے تو جو پانی کی سطح تھی وہ تقریباً آٹھ سے دس فٹ تھی لیکن ہماری بستی کے جو یہ بکان بنے ہوئے ہیں یہ بہت اوچے تھے یہاں ہماری بستی کے اندر چار فٹ پانی گزر رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ کیمپ یہ بھی یہ کہتے ہیں پچھلے سلاب کے جہوں ہمیں ملے ہیں تو یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی کوئی گھر تھا ہی نہیں یہ صفحہ ہستی سے اسے مٹ گئی ہیں گھر اور اب یہ لوگ مجبور ہیں ان ٹینٹوں میں رہنے کے لئے اور ان بستیوں میں رہنے کے لئے یہ دیکھیں یہ کس طرح سمان جو ہے نا ان کا پڑا ہوا ہے اس موزے کے جی بہت ہی خستہ جو نا حالات ہیں بہت ہی بھرے حالات ہیں ان لوگوں کے یہ دیکھیں گھر جو ہیں گر چکے ہیں اور یہ اب مجبور ہیں اسمان کے تلے زندگی گزارنے کے تو آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی کوئی آفت اگر آ جائے تو پھر کیا بنے گا تو آئیے پھر چلتے ہیں آگے کی طرف یہ دیکھیں یہ بھی جو نا دیواریں گر گئی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر بجلی کا نام و نشان نہیں ہے بس کھمبے لگے ہوئے ہیں دیکھیں اور تارے نہیں ہیں ان کے اوپر چار دفعہ بھائی کہہ رہے ہیں کھمبے لگ چکے ہیں مگر بجلی کا نام و نشان نہیں ہے اگر تارے پڑی ہوتینا تو ان کو ویسے ہی بیلا آنا تھا جس طرح ہم لوگوں کو آ رہے ہیں بہت زیادہ اور یہ یہ اور گھر ہے یہ پوری بستی کا یہ حالات ہے یہاں بھائی کتنا پانی جو ہے گزر رہا تھا جب پانی چل رہا تھا جب پانی چل رہا تھا کتنا تھا پانی جب پانی چل رہا تھا ہماری بستی میں سے چار فٹ پانی گزر رہا تھا ویسے تو دس فٹ کر رہا تھا تقریبا ہماری بستی کے ساتھ ساتھ جہاں سے گزر رہا تھا وہ دس فٹ کا ریلہ تھا لیکن ہماری بستی تھوڑی اوچی ہے نا اس کے اندر میں سے چار فٹ پانی گزرا ہے ہماری بستی میں سے یہ دیکھیں یہ حالات ہیں اور یہ آپ کی امداد کے منتظر ہیں بلکل یہ دیکھیں جی ان کے کمرے بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کمرے گرے ہوئے ہیں کتابیں کس طرح بکھری ہوئی ہیں تو بڑا ہی مشکل ایسے حالات ہیں جیسے کہ کسی جنگ کے بعد حالات ہوتی ہیں یہ بڑی بدبو آ رہی ہے یہ گندم ساری جو ہے وہ پانی کی نظر ہو گئی ہے بہت بوری سمیل لے جی اور یہ دیکھیں یہ ان کے کمرے گھر کی چھاتے جو ہے وہ گر گئی ہے اور پانی سے چیکڑ سے برا حال ہے یہ دیکھیں ان لوگوں کے سمان اور یہ ارباب اختیار جو ہیں ان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں ان کی ہائیں لگ جائیں گی یہ جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں ان کو جو صرف یہ بوری ہیں دیکھیں اس میں گندم ہے تو ہائیں لگ جائیں گی ان کی ایک نہ ایک دن جو ہے نا اللہ تعالی کی لاتھی بے آواز ہے جب وہ پڑے گی نا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو لگ پتا جائے گا یہ ہر طرف یہ دیکھیں اور جو ہے نا گھر جو اس کی بھی چھات گر گئی ہے سب ختم ہو گیا یہ لوگ ابھی یہ دس سے پندرہ سال پیچھے چلے گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالی برکت ڈالے ان کے گھروں میں اور یہ بھی جو ہے نا مکمل تباہ ہو گیا ان کا گھر یہ جو انا گیڑ لگا ہوا ہے مگر دیواریں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں یہ موڈ سیکل بھی نیچے آ گیا تھا جی دیوار دیوار کے نیچے جب دیوار گری ہے تو اور یہ دیکھیں یہ بھائی بیٹھے ہیں اسلام علیکم سار تو یہ سارے ابھی آپ نے اتا رہے ہیں ہم پانچ بھائی ہیں پانچ بھائیوں کے یہ مکان ہے پانچ کمرے جو آپ نے دیکھے ہیں یہ پورے سب کے سب گرے ہوئے ہیں یہ جی غلام یاسین بھائی ہیں اور یہاں پر ان کے چار کمرے تھے یہ گھر تھا ان کا اور یہ مکمل دیکھیں آپ اس طرح ہو گیا کہ کبھی یہاں زندگی میں کبھی کوئی گھر ہو ہی نہیں سکتا سلاب کی نظر ہو گیا سارا مجھے لگتا ہے یہاں سے مین سلاب کا جو انا فیکٹ تھا نا یہاں سلاب سب سے زیادہ ہوا اس جگہ کے اوپر دس فوٹ پانی گوزر آتا یہاں کے اوپر ادھر بلکل دس فوٹ پانی دس فوٹ ادھر پانی ہوا تھا بلکل ادھر اس زمین کی ستا کے اوپر ابھی نشان بھی دیکھ سکتے ہیں بہت مشکل علاقے ہیں سب سے ادھر ہمارے علاقے کو ضرورت ہے سب سے زیادہ مکان کو ضرورت ہے اوپر سردی آنی والی ہے بچے کچھوں گے مکان کی ضرورت ہے سب سے زیادہ ہم نے تو ابھی آپ اس جوپڑی میں رہتے ہیں؟ ہاں 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 جوپڑی میں رہتے ہیں ہمیں یار یہ بہت مشکل ہے ان کے لئے مدد کرنا وہ ضروری ہے بالکل بھی ورنہ یہ لوگ تو ابھی دس سال پیچھے چلے گئے ہیں اور یہ ان کی فصلے ہیں ساری یہ کپاس کی ساری فصلہ جو تباہ ہو گئی ہے کروڑوں روپے کا ان لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے تو بھائی یہ آپ کی زمین ہے یہ وی تو یہ تو بہت زیادہ نقصان ہوگا آپ لوگوں کا جا جا ادھر دیکھیں ادھر بلکل فسل نہیں بچی نا ادھر گھر بھی نہیں بچی ادھر گھر گئے سب لوگ ادھر کوئی علاقہ ملکل چاکپتیات کا ایریا ہے سب تباہ ہو گیا جہاں تک ناظرین نظر جاتی ہے نا تو سلاب کی جو نا تباہی وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی مجھے تو دیکھ کر بڑی ہی جو نا شرمندگی بھی ہو رہی ہے نا حکومتوں کی وجہ سے کہ انہوں نے کام ہی نہیں کیا کبھی کبھی ایسے بند نہیں بنائے کہ ایک سال سلاب آئے تو دوسرے سال اسے بچا جائے تو یہ دیکھیں آپ پریشان ہیں یہ سارے لوگ آپ کی امداد کے منتظر ہیں اور سفید پوش لوگ ہیں یہ عزتدار لوگ ہیں کوئی مانگنے والے بھی نہیں ہیں مگر قسمت اور وقت کی جو اس وقت تپیڑے ہیں تو اس نے ان کو کہاں لاکر کھڑا کر دیا ہے تو آپ لوگوں کی امداد کے یہ منتظر ہیں پلیز آپ لوگ امداد کریں اور ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی امداد کو صحیح حق دار تک جو ہے نہ پہنچایا جائے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں اس موزے میں لوگوں کو زیادہ تر کون سی بیماری ہیں یہاں پہ سب سے زیادہ جو ملیریا بخار اور ڈھاریا یہ دو چیزیں سب سے زیادہ ڈھاریا اور ان کو گندہ پانے پینے کی وجہ سے کیونکہ نزدیک یہاں پہ کوئی بھی نہر وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ وہ جس کے اوپر بورنگ کر کے پانی صاف پیا جائے گندہ پانی پی رہے ہیں جس کی وجہ سے سب کو ڈھاریا اور ملیریا کی وبا ملیریا کی وبا بہت زیادہ ہے اگر آپ لوگ یہاں پر آئیں تو ملیریا کی جو آنا عدویات زیادہ سے زیادہ یہاں پر لے کے آئیں اور پانی گندہ پینے کی وجہ سے ان کو ڈھاریا کی پرابلم بھی ہو رہی ہیں اور جو الرجی بھی ہو رہی ہے جلدی الرجی بھی ہو رہی ہیں لوگوں کو اور اب جو آنا حکومتی لیول پر نہیں تو کم از کم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہر جگہ پر صاف پانی جو آنا وہ تو مہیا ہو یا میڈیس دن کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ یہ لیڈی سوٹ جو ہیں نا یہ بھی ان فیملیز کو دے رہے ہیں بلکل فریش نیو سوٹ ہیں یہ سارے تو یہ بھی یہ دیکھیں یہ بھائی ہیں ہمارے ان سب کو جو ہو سکے اللہ کے فضل و کرم سے ہم حل بھی کر رہے ہیں تو یہ ہمارے بھائی ہیں سارے آپ لوگ جو ہمیں امداد دے رہے ہیں وہ اللہ اللہ کے فضل و کرم سے حق دار تک پہنچ رہی ہے ہم آگے تک جا رہے ہیں جہاں تک کوئی نہیں جا سکا یہ سارا روڈ ٹوٹا ہوا تھا ڈیڑ گھنٹا تقریبا یہ ٹوٹے ہوئے روڈ پر ہم نے سفر کر کے ان تک پہنچے ہیں تو آپ لوگوں کی امداد کے منتظر ہیں یہ لوگ اگر آپ ہمیں ان کی فنڈنگ دیتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے پیسے ٹھیک جگہ پر جائیں گے آج ہم نے جو مکمل موزہ پتیان کا ویزڈ کیا آپ لوگوں کو دکھایا بھی یہ علاقہ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے نا ٹوٹا پھوٹا ہے پانی بہت زیادہ یہاں پر کیچڑ مٹی اور اپنے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ لے کے آیا ہے ان کی فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں ان کے گھر بھی حتیٰ کہ ان کی گندم جو کہ ان کے گھر میں سٹور تھی وہ بھی تباہ ہو گئی ہے تو ان کا لاکھوں کروڑوں میں ان لوگوں کا نقصان ہے تو میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ ان کی مدد کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکراب کریں تاکہ ہم آپ کو اور جو ہے نا انفرمیشن والی ویڈیو دے سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنے بھائی امبر فاروق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ